دوستو انہیں بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسے کہ آپ شکین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا سائج ہے 36x45 36x45 پرٹ میں پورا موڈل بن کر ریڈی ہوا ہے اور اس کا فرنڈ ڈیلیویسن کے بات کریں تو آپ کو بہترین سا دیکھنے کو ملتا ہے آپ پر جو ونڈو استعمال کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو بہترین سے ملتی ہیں پورا گھر کا جو فرنڈ ڈیلیویسن ہے وہ آپ کو بیشت دیکھنے کو ملے گا اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے 36x45 پرٹ میں تو بنے رہے شوٹوں پلکاتار میں اپنے جھاکڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان کیونکہ آپ نے دوستو ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں شاہست ویل آئیکن ضرور دوا دیں جسے میرے آنے والے سبھی ویٹو اپلاکاتار دیکھ سکیں آج کا جو پلان ہے 36x45 میں سس فلو میں ڈسکس کر لیتا ہوں اس سیڈ یہ کلوجڈ ہے پیچھے بھی آپ کا کلوجڈ ہے سیڈ میں بھی کلوجڈ ہے صرف فرنڈ کیلیویسن آپ کا اوپن ہے یہ آپ کا فرنڈ کا ڈیجائن ہے سامنے سے روڈ ہونے والا ہے نہیں ہے یہ آپ کی Stairs ہیں جس سے آپ اوپر جائیں گے یہ ایک window استعمال کی ہے یہ window استعمال کی گئی اور یہ ایک ہی گھر کا اگر آپ بات کریں main door یہ آپ کا main door ہونے والا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ground floor کی تو جیسے آپ ground floor پر پہنچتے ہیں تو یہ آپ کا overall ghar ڈیجائن ہونے والا ہے جہاں سے Stairs کے مادر آپ ایک سوپر چڑھیں گے یہاں پر ایک بنڈیم ہے اس لئے میں اس لئے میں نے ہاں پر ایک بڑا سا gھنڈو دیا ہے یہ آپ کی plrs ہیں plrs پر beam ہے بیم پر ڈیجائن بنا ہو ہے آپ جیسے انٹر کرتے ہیں یہ آپ کو ایک بارندے ٹائپ کا دیکھیں بارندے نماز جگہ مل جاتی ہے جو کہ آپ یہاں پر اپنا چیئر وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا مین ڈور گھر کا یہ ہے جہاں سے انٹری کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں آپ جیسے اس چیئر سے بارندے پر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس بیڈڈروم میں اس کورنر والے بیڈڈروم میں جانے کے لیے یہاں سے ڈور مل جاتا ہے اور اس ڈور کے سائٹ میں ایک ونڈو بھی دیا ہے اسے آپ بیڈڈروم میں پہنچ جائیں گے اب اگر آپ اس بیڈڈروم سے باہر جانا چاہتے ہیں تو باہر کے لیے اسی ڈور کا استعمال کر لیں یا آپ اندر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اندر کی طرح بھی میں نے یہاں پر ایک ڈور دیا ہے مین ڈور آپ کا گھر کا یہ ہونے والا ہے یہ ونڈو کا ڈیجائن ہے یہ میں بتاؤں گا یہ ونڈو کہاں پر لگا ہوا ہے مین ڈور سے جیسے آپ انٹری کرتے ہیں سبس پہلے آپ آ جاتے ہیں بڑے سے آنگن میں لیپ ٹرینٹ شائل میں آپ کو بڑا سا لیٹرین بات جو کی کم مائنڈ ہے آپ کو مل جاتا ہے اس کورنر پر آپ کو اسٹیرز مل جاتی ہیں جو کی یہاں سے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹرن ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور نیچے آپ کا اسٹور روم بھی آپ اس میں بنا شکتے ہیں اس کے بعد یہ بڑا سا آنگن سے آپ کا انٹری ہوتا ہے اس بیڈروم میں یہ بیڈروم میں میں نے اپ ہاں بڑا ڈیجائن کیا اس میں ڈور یہ دیا ہے اس کے بعد یہ اور ایک بیڈروم ہے اس بیڈروم میں اٹیج لیٹن بات ایک بڑا سا کیریٹ کر دیا ہے تو اس والے بیڈروم کو آپ کراہ پر بھی دے سکتے ہیں یہاں پر لیٹن بات ہے یا آپ نے استعمال کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور آپ کو بیڈروم مل جاتا ہے اور یہ آپ کا اس bedroom سے اٹیج یہ آپ کا پوزہ گھر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس پوزہ گھر میں میں نے باہر سے ونڈو چھوٹا سا دیا ہے اور اس bedroom کے لیے ایک ونڈو دیا ہے ventilation کے لیے kitchen میں باہر سے ونڈو دیا ہے اسے property کے اس ونڈویشن آپ کا ہوتا رہے تو یہ آپ کا kitchen area ہو گیا یہ پوزہ گھر یہ bedroom bedroom میں ونڈو اور پوزہ گھر میں ونڈو یہاں پر بھی ونڈو اور side والے جو کمرہ ہے آپ کا اس میں بھی آپ کا یہاں پر ونڈو مل جاتا ہے تو اوبرال اگر ہم گھر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو چار بیٹ ڈو ملتے ہیں ایک فرنٹ میں دو پیچھے اور ایک سائیڈ میں اس کا دو لیٹ انڈ بات آپ کو مل جاتے ہیں ایک کچن مل جاتا ہے ایک پوجا گھر مل جاتا ہے ایک بڑا سا آنگن سٹیئر سے سٹور روم اور آگے آپ کو فرنٹ میں بارندہ اور بیتری ساڈی جائن دیکھنے ہو مل جاتا ہے تو چھتیس وائی پہنٹالیس پیٹ میں آپ کو کمپلیٹ گھر مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس والی جگہ کی تو یہ جگہ آپ کا ویسٹ نہ ہو اس لیے آپ اسے پارکنگ ایجا پارکنگ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ یہاں پر ٹین رکھوا سکتے ہیں سائیڈ میں یا آپ گھر آپ بیٹ ڈوم آپ جو بھی چاہیے لینٹے ڈالا کر بھی آپ پارکنگ استعمال کر سکتے ہیں گھر کی جو ہم بات کریں جس سے آپ کے گھر کا ایک نیا ڈیجائن نیا لکھ ملے لائچ لوڈ کی بات کریں لائچ لوڈ پر چاروں طرف ساڑھے تیم پٹ کا باؤنڈری فرنڈ میں بیترین سا ریلنگ جو کی میں نے استعمال کی ہے گرل استعمال کی ہے اور آپ کو یہ بہت بیترین سا پیارا سا گھر دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ ریلنگ کا جو ڈیجائن ہے وہ بہت بیترین ہے جسے آپ کے گھر کو ایک نیا لکھ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ پورا بیترین سا ریلنگ آپ نے دیکھا جو آپ کا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیا کریں آپ سے ریکویسٹ ہے جسے میں موٹیویشن ملتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہم ویڈیو لگاتا ہے لاتے رہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تھانکس و آچ